السلام علیکم ویورز کیسے امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے میں عبیر خان سہر پارلر چینل سے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ہیئر کلر بلیک اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ جو نمبر ہے یہ کس چیز کے لئے یہ ہے جی ایزی کلر اس کے اوپر بلیک ایڈ کیاوا ان کی جو نمبرنگ ہے وہ 1.0 ہے مطلب کہ آپ کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کیسے بلیک جو شیڈ ہے اس کو سیلیکٹ کریں تو آپ نے وہاں سے کلر شیڈ بک دیکھنی ہے اور اس کے اوپر یہ نمبر دی ہوگا 1.0 دیکھ لیجئے گا چیک کر لیجئے گا اس کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے سٹیپ لگایا ہوتے ہیں ہیئرز کے اس کے دیکھ کے آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ٹیوب ہے وہ ہے 60 ایمل کی اور یہ پروڈکٹ کا کوڈ ہوتا ہے جو آپ ایزی کلر جو ہے ان کے نمبر پہ یہ کوڈ سینڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اریجنل ہے یا نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ 60 ایمل یہاں پہ بھی آئٹ کیا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ جو ٹویل منت لکھا ہوئے گے جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ اوپن کر لیتے ہیں اور اس کو آپ جو ہے بارہ ماہ تک یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یوز نہیں کرنا اور مینی فیکچر جو ہے یہ یونائٹڈ کینگڈم کی ہے اور یہاں پہ لاہور جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں سرویسز دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اس کو آپ نے یہ ہے جی کلر ٹیو ٹھیک ہے پرمننٹ ہیئر کلر کروما ٹکنالوجی وید اومیگا نائن ٹھیک ہے یہاں پہ بھی وہ سارا جو باکس پہ لکھا ہوا ہے یہ آپ نے یوز کرنا ہے جن کے گری ہیئرز ہیں آپ اگر فیشن شیئر بغیرہ کر رہے ہیں جن کے جن بلیک کلر ہے یہ اس پہ آپ نے گری ہیئر پہ یوز کرنا ہے ٹوانٹی والیم سے ٹھیک ہے یہ پی پی سی کا ڈیویلپر ہے ٹھیک ہے جو یہاں پہ 3 پرسنٹ لکھا ہوگا تو وہ ٹین والیم ہے سکس پرسنٹ جو ہے وہ ٹوانٹی والیم ہے جو نیکسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کرنی ہے وہ یہ ہونی ہے کہ ہم نے ایزی کلر کو ایک ڈیفرنٹ واریم سے یوز کر کے اور پھر بتانا ہے کہ کیا وہی کلر یہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ٹھیک ہے ایزی کلر کے ڈیویلپر کے ساتھ ہم ورک نہیں کریں گے ہم ڈیفرنٹ ڈیویلپر کے ساتھ ورک کریں گے ٹھیک ہے ایویلیبیلیٹی پہ ہے یہ پی پی سی کا بھی جو ہیں بہت اچھے ہیں کلر یہ بھی سنتیٹک ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے گری ہیئر ہیں اور آپ نے لانگ ٹائم کے لیے ان کو کرنا ہے پرمننٹ کلر تو یہ ہمیشہ آپ کے بالوں پر کلر رہے گا آپ کے جو نئے بال ہوگیں گے وہ آپ کے جو ہیں وہ گری ہیئر ہوں گے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے دیویل دی ہوئی ہے آپ اس کو نپا لیں یہاں پہ یہ انگلیش میں لیکھا ہوئا ہے انٹرڈکشن وغیرہ اور آپ نے اس کو کون کون سا ہے اور اس کو جب آپ الٹا کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے طریقہ استعمال کہ آپ کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے مناسب دستانے پہن لیں اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ دستانے نہیں پہنتے تو جو اس کا کلر ہے وہ آپ کی باڈی کے ساتھ لگے گا اس سے بچانے کے لیے آپ نے دستانے پہننے اور دھاتی اوزار کلپس کنگی استعمال نہ کریں جب آپ کلر کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے کوئی بھی جو کنگی ہے یا کوئی اور ہے میٹریل یوز کرنے والا کنگی جیسے آج کل وہ جویں نکالنے والی ہیں تو اس سے آپ کلر کلر آپ نے لگا دیا اور وہ آپ نے پھیرنا شروع کر دیا اس طرح نہیں کرنا بغیر دھلے اور خوشک بالوں پر استعمال کریں اور فارمولیشن جو ہے سب سے پہلے قدرتی یا موجودہ شیڈ کا تین کر لیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کلر کرنے کے لیے سب سے پہلے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کیا واقعی مجھے یہ شیڈ چاہیے اور یہ شیڈ چاہیے تو اس کا نمبر کون سا ہے ایزی کلر کی شیڈ کا تین ایزی کلر کے ساتھ بناسب کریم ڈیولپر استعمال کریں یہاں پہ بھی انہوں نے آپشن دی ہوئی ہے کہ آپ جو ہیں جو ڈیولپر اچھا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ کا ہی ڈیولپر آپ یوز کریں وہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ایک کمپنی نے ڈیولپر تیار کیے ہیں اس کی میچنگ کے لیے تو اس کا کوئی مقصد تو ہوگا اچھا یہاں پہ کیا ہے کہ مطلوبہ نجاہت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گہرے ایک رنگت کی ٹون یا رنگ شدہ بالوں کے لیے 1.1 یہاں پہ نمبر دیا ہے 40 ml یہاں پہ انہوں نے دیا ہے کہ آپ نے یہ اس کی مکسنگ کتنی کرنی ہے اور اس کو آپ نے 30 منٹ کے لیے اپنے بالوں پہ لگا رہنے دینا ہے ایک درجہ ہلکا شیڈ یا موجودہ کلر شیڈ وہ اس کے لیے بھی آپ نے 1.1 اور یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ 40 ml ایزی کلر اور 40 ml ڈیولپر اور 20 والیوم آپ نے ساتھ یوز کرنا ہے دو درجہ ہلکے کلر شیڈ کا حصہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ اب 9% ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 30 والیوم یوز کرنا ہے اگر آپ کو زیادہ شیڈ چاہیے 3 درجہ کا ہلکا شیڈ چاہیے تو آپ نے 40 والیوم یوز کرنا ہے پہلے تو یہ ہے کہ 40 والیوم جو ہے اس کی طرف آپ نہ آئے جائیں کیونکہ وہ بالوں کو ڈیمج کی طرف لے جاتا ہے 30 والیوم سے جو بھی پرسز کرنا ہے اگر آپ تو تب بھی یہ یوز کریں اگر آپ کو گہرے تھوڑے سی شیڈ چاہیے تو 30 والیوم تک جائیں 40 والیوم سے تھوڑا وائٹ کریں اگر آپ کو نہیں تھا 40 والیوم کے والے سے اگر آپ کو چار درجہ کا ہلکا شیڈ چاہیے تو پھر اپنے 1.1 جو کلر ٹیوب ہے اس کو آپ نے 20 ml ہمیں کلر چاہیے اور 20 ml ہمیں ڈیولپر چاہیے اور 40 ml کریم ڈیولپر جو ہے وہ آپ نے اس میں یوز کرنا ہے 40 والیوم 12 پرسن کے ساتھ یہ جو پرسنٹیج ہے وہ یہ والیوم کے ہی حوالے سے بتائی ہوئی ہے اچھا ورجن ہیئر ورجن ہیئر کا مطلب ہے کہ جس پہ کبھی آپ نے کوئی ڈائے نہیں کیا کوئی آپ نے فلیس نہیں کیا کوئی آپ نے کوئی مہندی بغیرہ نہیں لگائی کوئی آپ نے 50-20 والی کوئی بھی کلر ٹیوب نہیں لگائی فارمولے کا اطلاق بالوں کی جڑ سے دو سینٹی میٹر چھوڑ کر آخری سیرے کی جانب کریں اور 20 منٹ تل لگا کر چھوڑ دیں مطلب کہ آپ نے جو ورجن ہیئر ہیں آپ کے اگر مٹیلک ڈائے وغیرہ نہیں ہے آپ کا تو پھر آپ نے دو سینٹی میٹر چھوڑ کر آخری سیرے کی جانب نیچے کی طرف آپ نے لگانا ہے اور 20 منٹ لگا کر چھوڑ دیں فارمولے کے دوبانہ تیار کریں اور صرف جڑوں پر لگائیں مطلب کہ آپ نے پہلے جو ہے اس کو دو سینٹی میٹر چھوڑ کے لگانا ہے اور پھر آپ نے اس کو دوبارہ جڑوں پر لگانا ہے وہ یہ ہے کہ جو نیچے کی لیئرز ہوتی ہیں وہاں پہ کلر جلدی آجاتا ہے گلیٹ آتا ہے اور جو آپ کی سکیلپ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا کلر جلدی آجاتا ہے تو یہ ہے کہ 40 منٹ جو ہیں 30 منٹ وہ آپ کے نیچے والے بالوں کو مل جاتے ہیں اگر آپ اس کو بعد میں اپلیکیشن کرتے ہیں تو جڑوں کے ساتھ آپ کے وہ 40 منٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں رنگ دار بال درست کرنا مطلبہ فارمولا تیار کریں نئے نکلے ہوئے بالوں پر لگائیں اور 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں مطلب کہ آپ نے پہلے ڈائے کیا ہوا ہے اور آپ کے نئے بال ہو گائیں تو وہ ان کو کلر کرنے کے لیے آپ نے یہ والا طریقہ استعمال کرنا ہے کہ آپ نے یہی والا فارمولا تیار کرنا ہے اور 20 منٹ لگا کے چھوڑ دینا ہے وہی فارمولا جو ہے باقی حصے پر لگائیں 10 منٹ کے لیے ہلکا کرنا درکار ہو تو نیم گرم پانی شامل کریں پانی سے دھونا رنگنے کے عمل کے بعد نیم گرم پانی کلر پروٹیکٹنگ شیمپو سے اچھی طرح چھوڑ بنائیں اور دھولیں یہ اسی کا ہی شیمپو ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ استعمال کریں پیشہ بارانا استعمال کے لیے مطلب کہ آپ پولر بغیرہ ہیں تو وہاں پہ آپ کیا سا استعمال سکن الرجی ڈیسٹ کریں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے سکن الرجی ڈیسٹ کیسے کرنا یہاں تک اس سے پہلے آپ کوئی اور ہیر کلر اپنے کلائنٹ پر استعمال کر چکے ہیں سکن الرجی یہاں پہ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بندے پر کلر ٹیسٹ کریں یہاں پہ یہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کلائنٹ کو پہلے سے جانتے ہیں پہلے سے اگر وہ کلر کروا رہا ہے تو پھر ایشو کوئی نہیں ہے آپ میکسنگ کریں اور اپلائے کر دیں اگر پرس ٹائم آپ کے پاس کلائنٹ آیا ہے تو آپ پہلے ٹیسٹ لازمی کریں سکن الرجی ٹیسٹ کیا ہے کہ ضروری ہدایت کیا ہے ہیر کلر کچھ امامل میں الرجی کا سبب بن سکتا ہے جو کبھی کبھار شدید بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہر کسی کی اپنی سکن ہوتی ہے اس کے اپورڈنگ جو ہے کسی کو مسئلہ زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ انہتہال پر عمل کریں اس کی تیاری دھولائی اور استعمال کے دوران مناسب دستانیں پہن لیں ویسے تو سرگیکل گلیوز بھی یوز کیا جاتے ہیں لیکن پولی تھے ان کے گلیوز جو ہیں وہ پلانسٹک رما ہوتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈیسٹرائے کر لیں اور وہ زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں وہ ایک پیکٹ میں آج کل تو پرائز مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن وہ سستہ مل جاتا ہے ہرگز استعمال مت کریں اگر آپ کو پہلے ہی ہیر کلر سے الرجی ہے اگر آپ کی جلد حساس پارش زیادہ یا خراب ہے تو ایسی صورت میں آپ نے کلر یوز نہیں کرنا کالی مہندی سے بنایا گیا ٹیٹو اگر آپ نے کالی مہندی سے ٹیٹو بنوائے میں ہے تو آپ الرجک ہو سکتے ہیں سکن الرجی ٹیسٹ کرتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ کانوں کی بالیوں کو ہٹا دیں پارٹن بٹس کا استعمال کرتے ہوئے کان کے پیچھے جتنی جگہ ممکن ہو سکے ایزی کلر میکس میکس کیے لگائیں جو آپ نے مٹیریل جو تیار کیا ہوا ہے جو آپ نے ہیر بھی لگانا ہے وہ آپ نے کانوں کی بیک سائٹ پر آپ نے چیک کرنا ہے ہر طفع خوش کونے کے بعد دو سے تین بار لگائیں ایزی کلر کے ایک ٹینر کو دوبارہ سیل کر دیں ارطالیت گھنٹے کے بعد کھلا چھوڑ دیں چھوئے اور دھوے بغیر اگر اس مدد کے دوران کوئی غیر فطری عمل جیسے کہ کجلی سوجن تو ہرگز اس پروڈکٹ کو مت استعمال کریں اگر کوئی غیر فطری عمل باقیہ نہ ہو تو آپ رنگ کرنے کے لئے تیار ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو رڈنس یا الرجی یا کلائنٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ ایڈریٹیشن ہو رہی ہے گبرانٹ ہو رہی ہے تو اس صورت میں آپ نے یہ یوز نہیں کرنا ضروری ہدایت ضروری ہدایت کیا ہے کہ اگر لگاتے ہوئے غیر فطری عمل رد عمل ظاہر ہو جیسے کہ شدید چوبان جلن سرخدان خارج زدہ یہ یہاں پہ وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے جگہ کو فوری دھو ڈھالیں مزید استعمال روک دیں آپ اس کو دوبارہ یوز نہ کریں سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے فوری تیبی مداز لیں بال دوبارہ رنگنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشاورت کر لیں ایزی کلر کریم ڈیویلپر کے ساتھ ہی استعمال کریں صرف بتائے گے تناسب مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سنگل یوز نہ کریں کہ یہ اس کا ریزلٹ نہیں آیا اس کے ساتھ آپ کو ڈیویلپر لازمی یوز کرنا پڑتا ہے تب کلر آتا ہے اچھا آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف بتائے کہ تناسب کے ساتھ استعمال کریں جلد اور آنکھوں کے ساتھ لگ رہے سے بچائیں اس کو ہمیں اور پھلکوں پر ہرگز استعمال نہ کریں ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ یہاں پہ استعمال کریں گے تو وہ کلر جو ہے آپ کی آئی بروز بغیرہ اور پھلکوں بغیرہ پھلکوں پر لگ جائے تو اس کو فورند ہوئے ہیں اور کنٹیکٹ لینز لگیے موتو آنکھیں دھونے سے پہلے ان کو اتار لیں لینز بغیرہ لگیے ہیں تو رنگنے کے بعد بال اچھی طرح دوئے مرقب کو ہوادار جگہ میں تحیار کریں ہرگز سونگے نہ چکھیں حساسیت کے متعلق سوالات کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں استعمال کے فوری بات بالوں کی پرمینگ ریلیکسنگ یا سٹیکنگ نہ کر رہے مطلب کی جب آپ اس کو کلر کر رہے تو اس کے بعد آپ نے کوئی اور کیمیکل یوز نہیں کرنا کم از کم دو ہفتے کا گیپ جو ہے وہ لازمی ہے غیر استعمال شدہ مرقب کو استعمال دوبارہ کیا جا سکتا ہے فوری طور پر طلب کر دیں مطلب کی جو آپ میٹیل یوز کر رہے ہیں اور بقائے جو آپ بچ گیا ہے اس کو آپ ضائع کر دیں اس کو دوبارہ آپ یوز مت کریں بچوں سے آپ نے بچا کے رکھنا ہے اور اس پروڈکٹ کو ہرگز سونت سال سے کم عمر لوگوں پر استعمال نہ کریں جیسے کہ ہماری بچیوں کے بالوں کی یہ کلر ہو گئے تو ہم نے کلر چینج کروانا تو صورت میں یوز نہیں کہنا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس کی میچیریل اور یوز کے ساتھ اللہ حافظ